یہ بات اچھی طرح سمجھ دیتے ہیں اور آج کی دنیا میں یہ بات بہت مغایا ہو کر سامنے آ چکی ہے کہ آج تصور یہ ہے کہ انسانی زندگی کے دو حصے ہیں ایک اجتماعی زندگی ہے سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی، ریاست کا معاملہ، قوانین کا معاملہ ایک انفرادی زندگی ہے مذہب جو ہے وہ انفرادی زندگی سے متعلق ہے ہر شخص کو اجازت ہے وہ جو چاہے مانے جو چاہے جو ہے بلیل کرے ایک خدا کو سو کو دس کو کسی کو نہیں جس کو چاہے پوجے پتھروں کو پوجے بوتوں کو پوجے درختوں کو پوجے جو چاہے پوجے اور کچھ ریچولز، سوشل کسٹمز بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے جیسے سرمنی بنائیں گے وہ عقیقہ ہوگا یا ببتسمہ ہوگا وغیرہ وغیرہ کوئی مرے گا تو کیا کریں گے ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز آف کیسے کریں گے تدفین کریں گے یا یہ کہ اس کو جلائیں گے یا اسے جیسے آپ کو معلوم ہے پارسی ہوں کہ ہاں کسی اونچے مقام پر رکھ دیں گے کہ چھیلے اور کبھے کھا جائے کب سے کب ان کی غیطاتوں بن جائے وغیرہ وغیرہ شادی ہوگی تو کیسے ہوگی اور عینے ہوگی تو کیسے ہوگی تہوار ہوگے تو کیسے ہوگی یہ مسئلہ بنتا ہے مذہب اور آج کا تصور یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ بات مانی گئی ہے کہ مذہب میں ہر شخص کو مکمل آزاد لیکن نظام اجتماعی سیاسی نظام معاشی نظام معاشرتی نظام قوانین معاشرتی قوانین آئلی قوانین انہیریٹنس نو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں بلکہ یہ ہر ملک کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ خود سوورن ہیں پاپولر سوورنٹی حاکمیت عوام وہ اپنے نمائنوں کے دریئے سے جو قانون چاہیں بنا اس کا نام ہے سیکلرزم اور آج دنیا میں سارا جھگڑا اسی کا چل رہا ہے خاص طور پر مغرب جو ہے عالم اسلام کے ساتھ جو اس کا ہے معاملہ جلغار کا وہ اس ایشو پر وہ اسلام کے خلاف مش اگر کہتا ہے کہ اسلام کے خلاف نہیں ہے تو سچ کہتا ہے اسلام از مجرب اس اکسیٹی بلک مجھے سکتا ہے مش کہہ سکتا ہے you have come to America you have purchased churches turned them into mosques you have purchased synagogues turned them into mosques did we ever object تم نے لاکھوں ایفروں امریکنز کو مسلمان بنا لیا ہم نے کوئی اعتراض کیا تم روزے رکھتے ہو ہم وائٹ ہاؤس کے اندر ایک جو ہے جو افطار پارٹی فلور کر دیتے ہیں تم میدے مناتے ہو ہم یادگاری ٹکٹ شائع کر دیتے ہیں تمہارے مذہب سے مرے کوئی جنگ نہیں ہاں اسلام کا نظام سیاسی اسلام کا نظام معاشی اسلام کا معاشرتی نظام اسلام کے آئیلی قوانین کسی صورت ایکسیپٹیبل نہیں ہے انہیں ہم نے ختم کر کے رہنوائے اور اس وقت کھلنم کھلا اس لیے کہ دنیا یونی پولر ورڈ بن چکی ہے اب اسے ڈر نہیں ہے اس سے پہلے بائی پولر ورڈ تھی تو ہر سکر پاور کو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہم کچھ کہیں گے تو اس کا اثر جو چھوٹے ملکوں پر پڑے گا تو وہ ہمارے دوسرے مخالف قیم میں نہ چلے جائے لہذا سبر کر بات کرتے تھے ڈھٹ چھپا کر بات کرتے تھے اب ضرورت نہیں ہے اب تو یونی پولر ورڈ ہے مقابلے میں ہے کون اس لیے وہ کھل کر بات کرتے ہیں رینڈ کارپوریشن کی ریپورٹ آئی تھی اسی صفات کی اس میں کھل کر بات کی گئی یہ مسلمان چار قسم کے ہیں ایک فنڈمنٹلیسٹ جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ہم نے انہیں ختم کرنا ایک ٹرڈیشنلیسٹ ہے جو صرف روایاتی اور مذہبی انداز کے اندر کام کرتے ہیں ان سے ہماری جنگ نہیں ہے اور وہ ہمارے لئے یہ ختمناک بھی نہیں ہے ان کے سامنے نظام کا تصور نہیں ہے البتہ کہیں اگر یہ ٹرڈیشنلیسٹ جو ہیں یہ فنڈمنٹلیسٹ کے نزدیک آ جائے تو پھر بہت ختمناک ہے اس لیے کہ ان کے پاس جو ہے عوام تک رسائی کا ذریعہ ہے ہر جمعہ کوئی جلسہ ہو رہا ہوتا ہے چیز رہے ہیں جو آج کن ہمارے ہاں خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا کے اوپر جن کو بہت بڑھاوا دیا جا رہا ہے جو اسلام کی ایسی تعبیر کر رہا ہے جو بغربی تہذیر کے اندر فٹ ہو جائے اسلام میں پردہ بردہ نہیں ہے یہ تو ایک خاص وقت کی معاشرت تھی ایک ثقافت تھی اسلام میں نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کیا کچھ کہا جا رہا ہے شراب حرام نہیں ہے شراب پی کے نشے میں دھت ہو جانا حرام ہے شراب پینا حرام نہیں ہے تاکہ یہ پورا موسیقی میں کوئی چیز حرام نہیں ہے نقص میں کوئی چیز حرام نہیں ہے اس ساری باتیں جو مغربی تہذیر کے اندر ہیں ان کے لیے جواز دیا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہا گیا انہیں سپورٹ کرو اور خاص نفذ ہے کہ ان کو خاص طور پر الیکٹرونک میڈیا پر ایکسپوزر دلواؤ تاکہ ان کی بات وہاں تک پہنچے لوگوں تک مسجدوں میں تو کوئی رگوشنے نہیں دے گا اور چوتھے انہوں نے کہا سیکلر لوگ کے مسلمان وہ بلکل ہماری طرح کئی ہیں وہ تو ہمارے ہی ہیں تو ان دونوں کو جوڑ دو نارڈرنسٹ اینڈ سیکلر اور بقیہ جو دو ہیں ان کو ذرا علیہ دا رکھو وہ قریب نہ آنے پائیں اور جو ٹریڈیشنلس سے انہیں آپس کے اختلافات میں اندھاؤ مذہبی اختلافات شیعہ سنی اختلاف اور بہابی اور ہنفی اختلاف دیوبندی اور برینوی اختلاف ہو جائے یہ ہے اصل میں مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں تو اسلام دین ہے سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے اسلام صرف مذہب نہیں ہے ہاں مذہب بھی ہے اور دین بھی ہے اس میں عقائد بھی ہیں ایمانیات بھی ہیں اس میں عبادات بھی ہیں اس میں رسومات بھی ہیں اس کی اپنی عیدیں بھی ہیں لیکن ساتھ ہی اس کا ایک سیاسی نظام ہے اس کا ایک معاشی نظام ہے اس کا ایک معاشی نظام ہے اس کے آئیلی قوانین ہے اس کا قانون وراثت ہے اس کا جو ہے سارا نظام قانون شہادت ہے یہ ایک مکمل نظام ہے پہلی بات تو میں نے دو آیتیں سوالے سے آپ کے سپورٹ کی ہیں اللہ کے نزدیک دین اسلام اور اسی سورہ آل عبران میں فرمایا جو اسلام کے سوا کسی دین کو قبول کرے گا وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا تیسری آیت جو میں نے قوٹ کی اب وہ ہے خاص بات یہ سورہ شورہ کی آیت ہے شرع لکم من الدین ما وصغا به دوحم واللزیع وحینا اے مسلمانوں تمہارے لئے ہم نے وہی دین معین کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو علیہ السلام اور جس کی وحی ہم نے کی ہے اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو وہ دین وہ دین اب تکمیلی شکل میں تمہارے سامنے آگیا یہ ہزاروں برس کا جو ایک پروسس تھا نبوت اور رسالت کا جو تدریجاً ارتقاء کرتا ہوا آ رہا تھا اول آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ پر اپنے کلائمکس کو پہنچ گیا دین کامل ہو گیا اب تمہارے ذمہ ہے اس دین کو قائم کرو نظام قائم کرو اسی کو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی حکومت قائم کرو اللہ کا نظام قائم کرو صرف نماز روضہ نہیں صرف حج اور عمرہ نہیں صرف جو ہے عبادات اور سنتیں بھی بسواق کی سنت ہے لباس کے سنتیں ہیں رکھنے کھلے ہونے چاہئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہے یہ مذہب کے آلیمنٹ ہے اس کی بھی پیرمی کرنی ہے اور اس مذہب کے اعتمار سے ہمیں اپنا سینہ کو شادہ رکھنا ہے مذہب حنفی مذہب مالکی یہ سب جو ہیں اس کے اندر یہ سب حق ہیں چاروں ہمارے جو فقہ ہیں وہ حق ہیں اس میں ہم سمجھیں کہ یہ شافی ہے یہ کوئی اور ہے اور یہ مالکی ہے یہ کوئی اور ہے میں کوئی اور نہیں اس کے اندر جو ہے سینہ کو شادہ رکھنا ہے البتہ دین میں تفرقہ نہیں ہوگا مذہب میں اختلاف ہو سکتا ہے تفرقہ یہ ہے کہ ہم کچھ اور ہیں یہ کچھ اور ہیں تفریق بین الناس لہذا دین کو قائم کرو اور یہی مضمون تیر دفعہ پھر آیا ہے قرآن مدید میں جو بھی حضرات میرے دروس وغیرہ سے رکھتے ہیں ملاسمت اس پر میں نے بہت امفیسائز کیا ہے کہ حضور کا مقصد بیشت ہی یہ تھا کہ دین کو غالب کریں تین دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن میں سورہ توبہ میں سورہ فتح میں سورہ صف میں ایک سوشے کا فرق نہیں ہے وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدہ قرآن حکیم ہدایت کاملہ دے کر اور دین حق دے کر دین کامل دے کر تاکہ غالب کریں اسے پورے کے پورے نظام زندگی یہ تھا مقصد جو کہ حضور کی بیشت کا ہے یہ مقصد کسی اور نبی کے لیے قرآن میں نہیں آیا ہر نبی بشیر ہے ہر نبی نظیر ہے ہر نبی دعی ہے ہر نبی مبلغ ہے ہر نبی معلم ہے ہر نبی مذکر ہے یہ ساری صورتیں تو مشترک ہیں یہ الفاظ جو ہیں سوائے حضور کے کسی کے لیے نہیں آئے اور حضور کے لیے تین دفعہ ہر نبی ماذا ہے